اسلام علیکم ان ویلکم فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نیو اور یمی اور ایزی سی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں بند روڈ سٹائل کا بند کباب اب آپ گھر پہ تیار کریں سبسے پہلے ہم نے یہاں پر گرین چٹی بنانے کے لیے ایمڈی کو لے کر اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے ایک گڑی ہے رہ دنیا اور ایک گڑی پودینہ کو لے کر اس کو واش کر کے اچھی طریقے سے بلینڈر کے جاہر میں ڈال دیں گے ایک آنے کا چمچ ہم سابت زیرہ شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ کو ٹی لال میں شامل کریں گے سوانٹ پورڈر ہم اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ کھٹائی پورڈر ایک چاہ کا چمچ شامل کریں گے کالا نمک ایک چاہ کا چمچ میں شامل کریں گے ہم نے چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچ میں شامل کر ہے اور نمک ایک چاہ کا چمچ شامل کر کے اس کے اندر تین سے چار عدد ہر ایمیج ڈالیں گے اور دو سے تین جوے لسن کے ثابت اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ایک بہت چھوٹی سائز کی پیاز لے کر ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے ایملی کے پانی کو تھنڈا کر کے ہم نے اس کا پلپ لیدہ کر لیں گے اور آدھا کپ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چٹنی میں اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی گرین چٹنی تیار ہو جائے گی دو سو گرام ڈال لے کر ہم نے واش کر کے اس کو بھگو دی دی اور ایک میڈیم سائز کا آلو لے کر ڈال کے ساتھ ہم نے اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو بوائل کرنے کے رکھ دیں گے ہم نے اس کے اندر دو کپ پانی ڈال کر اور چار سے پانچ جوے لسن کی ایک کھانے کا چمل زیرہ پانچ سے چھے عدد گول لارمیج ڈال کے ہم نے دال کو بوائل کرنا ہے دال کے اوپر بوائل آ جائے گا اور اس کے اوپر جس کم آ جائے گا ہم اس کو ہٹا دیں گے حلدی اور نمک ڈال کے ہم نے بوائل کرنے رکھ دینے ہیں تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک ہم نے سلو فلیم پر اس کو بوائل کرنا ہے اور جب دال اور آلو اچھی طریقے سے کل جائیں گے تو گرم گرم ہم نے اس کو میشئر کی مدد سے اس کو میش کر لیں گے اور دال اور آلو اچھی طریقے سے بلکل آسانی سے میش ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے نکال کے ایک بول میں رکھ لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کریں گے گرم مسالہ ایک چھے کا چمچ چار مسالہ ایک چاہ کا چمچ پر سازی رہا ایک چاہ کا چمچ اور نمک آپ حضر جائے کا ایجسٹ کر لیجئے گا میں نے مزید اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ نمک شامل کیا ہے اور تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا بنکرباب کا بیٹر تیار ہو چکے اب ہم نے دو ادر انڈے لے کر اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے بہت ہی اچھا سا اس کا فارمی سا ٹیکسچر لانے ہم نے اور اب انڈے کو ہم لے کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو بیٹر ہمارا تیار ہوا تھا کباب کا اس کو اس طریقے سے ہم نے گولز بالز میں بنا لینا ہے اور بہت ہی باریک سی پتلی سی ہم نے اس کی کباب کی ٹکی تیار کر لینی ہے اس طریقے سے تمام ٹکیاں ہم تیار کر لیں گے کباب کی آپ چاہیں تو ایجسٹ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ دو ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طریقے سے انڈے میں ڈپ کر کے اب اس کو فرائے کرنے تب ایک اوپر ہم نے آئل ڈال کر جب آئل گرم ہو گیا تو ہم نے اس طریقے سے اس کو فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے دو سے تین میرٹ کے بعد اس کو ہم نے سائیڈ چینج کریں گے اس کا اور اس طریقے سے تب ایک سائیڈ میں ہم اس کو لگا دیں گے ایک ایک کباب ہم نے اس طریقے سے آئل میں ڈال کر ڈپ کر کے سائیڈ میں لگا دے جائیں گے اور اس طریقے سے ہمارے کباب بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو جائیں گے تمام کباب سائیڈ میں لگانے کے بعد جو ایکسٹرا اوائل ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے ایک بول کی اندر اور اس طریقے سے اب ہم نے یہ جو بند تھے ہمارے اس کو لے کر اس کو اس طریقے سے رہدہ کر لیں گے نائف کی مدد سے اور سینٹر میں سے اس کو کٹ لگا کے اب ہم نے اس کو طبی پہ ڈال کے تھوڑا سا ہم اس کو سیک لیں گے بہت ہی ہلکے سے آئل کے ساتھ اس کو ہم نے اس طریقے سے تمام بند کو ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ بلکل فرائے ہو چکے ہیں بند بہت لائٹ سا اس کو ہم نے سیکنا ہے اور اس طریقے سے تمام بند ہم ریڈی کر لیں گے اور جو کباب ہمارے فرائے ہو گئے تھے وہ ہم نے بند کے اندر دال کے اس طریقے سے ہم اس کو فل کر لیں گے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یا تو آپ اس کو چٹمی کے ساتھ لگا کر اور اوپر اس کو کباب رکھ کے اور باری کٹیوی لچے دار پیاز ڈال کر اس کو چنمی کے ساتھ اس کو سرف کیجئے گا انجوائی کیجئے گا بہت ہی مزدار بلکل برن سروڈ اسٹائل کے برن کباب اب آپ بستانی کے ساتھ بلکل گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس کو شام کی چائے کے ساتھ انجوائی کیجئے گا یا ایک مہمانوں کو سرف کیجئے گا اسی طریقے سے میرے ریسپیز کو دیکھتے رہیے انجوائی کرتے رہیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ